یہ نومبر 1996 کی وات ہے میری ماں گاؤں سے چند کلومیٹر دور کسی کے میت میں گئی تھی یہ خبر تھی کہ اس شخص کی موت دو جہازوں کے ہوا میں ٹکرانے کی وجہ سے ہوئی ہے میں اس وقت پرائیمری سکول میں تھا لیکن میرے لیے بھی دو جہازوں کا ہوا میں ٹکرا جانا ایک حیران کن بات تھی اس شخص کی شادی محس تین ہفتے پہلے ہی میرے گاؤں میں ہوئی تھی لیکن فی الحال تو ان کے گھر میں ماتم تھا اور لوگ لاش کے گھر آنے کا انتظار کر رہے تھے ان کے اہل خانہ سے ہمدردی دکھانا سب کا فرض تھا اور اسی لیے امی وہاں گئی تھی اس افراد تفریح میں کسی نے انہیں بتایا کہ وہاں سے چند کلومیٹر دور کے ایک گاؤں میں ایک اور شخص کی اسی کریش میں موت ہوئی ہے یہ گاؤں ہمارے لیے اہم تھا کیونکہ وہاں میرے خالہ کی شادی ہوئی تھی لیکن کسی نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ بات گھر تک پہنچ جائے گی دریافت کرنے پر شخص کا نام معلوم ہوا وہ میرے خالو تھے وہ اس فلائٹ کے زیادہ تر لوگوں کی طرح سعودی عرب کے تعمیراتی شعبے میں کام کرنے جا رہے تھے لیکن ان کا سفر ادھورا رہ گیا یا یوں کہے کہ پورا ہو گیا ایک کذاک ہوائی جہاز ان کے تیارے سے ہوا میں ٹکرا گیا یہ فلائٹ دلی کی طرح گامزن تھی دلی کے ائرپورٹ ٹرافک کنٹرول یعنی ایٹی سی نے اسے پندرہ ہزار فیٹ کی اونچائی پر اڑنے کی ہدایت دی اور ساتھ میں سعودی ائرلائنز کو چودہ ہزار فیٹ پر اڑنے کی اجازت دی سعودی تیارے نے مزید اونچائی پر جانے کی اجازت مانگی لیکن ایٹی سی نے انہیں چودہ ہزار فیٹ پر ہی قائم رہنے کو کہا حکومت کے ذریعے قائم شدہ کمیشن کے مطابق ایٹی سی نے قازق تیارے کو یہ بھی بتایا کہ اس کے براہ راست مخالف سمت میں سعودی ائرلائنز کی فلائٹ محض دس میل دور ہے اور امکان ہے کہ اگلے پانچ میل میں قازق تیارے کو عبور کرے گی ایٹی سی نے مزید ہدایت دی کہ جب یہ تیارہ نظر آئے تو ایٹی سی کو اطلاع کریں قازق تیارے نے دوبارہ فاصلے کا تحیون کیا ایٹی سی نے جواب دیا کہ ٹریفک اب آٹھ میل دور ہے اور چودہ ہزار فیٹ کے بلندی پر ہے اس کے کچھ ہی لمحوں کے بعد قازق تیارے کے عاملے کو یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ پندرہ ہزار فیٹ پر پہنچو کیوں کی چودہ ہزار فر وہ رہا وہ ایک تفتیش کے مطابق قازق تیارے کے ریڈیو افسر نے دونوں جہازوں کے ٹکرانے سے این چار سیکنڈ پہلے سعودی تیارے کو سامنے دیکھا تھا اور یہ ان کے آخری الفاظ تھے یہ واقعہ ہوابازی کے تاریخ کے بدترین حادثات میں سے ایک ہے اور اس میں مجموعی طور پر آٹھ ملکوں کے تین سو انچاس افراد ہلاک ہوئے تھے اسی طرح سعودی تیارے کے عملے کے آخری الفاظ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی قازق تیارے کو آخری لمحات میں دیکھا تھا اور یہ سمجھ گئے تھے کہ موتان قریب ہے کمیشن کے مطابق ان کے آخری الفاظ تھے استغفراللہ اشہدو انہا للہ و انہا الہ راجعون تیاروں کے ملبے سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ قازق تیارہ سعودی تیارے سے نیچے آ چکا تھا اور سعودی تیارہ نظر آتے ہی فوری طور پر اپنی صحیح بلندی یعنی پندرہ ہزار فیٹ پر جانے کی کوشش کی اور آئین وقت پر اس کا پچھلا حصہ سعودی تیارے کے دائیں پر سے ٹکرا گیا زمین پر دونوں تیاروں کے تصادم کا کوئی چشمدید گواہ موجود نہیں تھا تاہم ہوا میں ایک شخص تھا جس نے حادثے کے چند ہی لمحوں کے بعد کا منظر ایٹی سی کو بیان کیا دلی سے آٹھ منٹ کے فاصلے پر امریکی فضائیہ کا یہ تیارہ امریکی صفارت خانے کا سامان لے کر اسلام آباد سے دلی پہنچنے ہی والا تھا تصادم کے دو منٹ بعد اس نے دلی ایٹی سی کو اطلاع دیکھی اس نے ہوا میں ایک آگ کا بڑا گولہ دیکھا ہے جو کی چند لمحوں میں زمین پر دو الگ جانب گرتے ہوئے نظر آیا یہ آگ کی گولے دلی ہوای اڈے سے تقریباً سو کلومیٹر دور ریاست ہریانہ کے چرخی دادری گاؤں میں گرے کمیشن نے گاؤں والوں کے حوالے سے بتایا کہ پہلے تو خطرناک آواز آئی جس نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں ٹوٹ گئیں اور چاروں طرف شیشے کے ٹکڑے بکھر گئے خوفزدہ لوگ اسے زلزلہ سمجھ کر اپنے گھروں سے باہر نکل آئے چند گھنٹوں کے بعد دلی سے جب وہاں صحافی پہنچے تو دور سے ہی لاشوں کے جلنے کی بو آ رہی تھی اندھیرے میں جس پر وہ کھیت کی مٹی یا گوبر سمجھ کر چل رہے تھے وہ تیارے کے ملبے اور لاشیں تھی انہیں سانہی کی شدت کا اندازہ اگلی صبح ہوا ہر جانب لاشیں بکھری تھی کسی کا آدھا دھڑ گائب تو کہ اس طرح سے جلا ہوا کے شناخت ناممکن آس پاس گھڑیاں زیورات چشمیں ساڑیاں مسالے کی پیکٹ اور کھلونے نظر آ رہے تھے جو کہ ان کے خوشیوں اور غموں کی اککاسی کر رہے تھے کیونکہ کئی لاشیں اس حق تک جل چکی تھیں یا بکھر گئیں تھیں کہ ان کے شناخت ناممکن تھی اس لیے انہیں جلانا یا ان کی تدفین فوری طور پر ضروری تھی لیکن اس معمولی کام نے چندی لحوں میں انڈین معاشرے کے پرانے تنازیات کو واضح کر دیا ایک ہندو جماعت نے مطالبہ کیا کہ غیر پہچان شدہ جلی ہوئی اور بکری لاشوں کو ہندو رسومات کے مطابق چلائے جائے مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی بلاخر کئی گھنٹوں کے مذاکرات کے بعد یہ تیہ ہوا کہ ہوائی جہاز میں مسلمان اور ہندو نامعلوم مردوں کے تناسب کے مطابق لاشوں اور ان کی باقیات کو تقسیم کیا جائے گا مجموعی طور پر چھہتر مسلمانوں، پندرہ ہندووں اور تین مسیحیوں کی لاشیں نہ قابل شناخت تھی دفن کیا گیا یا جلایا گیا دونوں تیاروں میں ایسے افراد سوار تھے جو اپنے زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے امیدیں لیے اپنے عارضی منزلوں کی دانی روانہ تھے قازق تیارے کو چند کرکس تاجروں نے چارٹر کر رکھا تھا جو کہ آنے والے موسم میں سرما کے لیے سستے کپلے خریدنے دل لیا رہے تھے سعودی ہوای جہاز میں زیادہ تر مزدور تھے جو سعودی عرب میں تیزی سے بڑھتے ہوئے تعمیراتی شعبے میں ملازمت کرنے جا رہے تھے میری خالہ کو ان کے شوہر کی موت کی خبر کریش کے دوسرے دن ملی ان کے گاؤں سے ہی اس فلائٹ میں ایک اور شخص کی موت ہوئی تھی وہاں سے بارہ کلومیٹر دور ایک اور شخص ہلاک ہوا تھا اور وہاں سے پیس کلومیٹر دور ایک اور شخص کی موت ہوئی تھی اور پھر وہاں سے بیس کلومیٹر دور ایک ہی گاؤں سے چھے نوجوانوں کی موت ہوئی تھی وہ سب ہی پہلی بار ملک سے باہر جا رہے تھے لیکن لاش کے شکل میں لوٹے اور وہ بھی صرف دین حادثے کے بعد قیاس آرائیوں کا دور جاری تھا چند لوگوں نے تیارے کے آلات میں اچانک ممکنہ خرابی کو حادثے کی وجہ بتایا کسی نے دلی ایٹی سی کے آلات کو آؤٹ ڈیٹیٹ کہا تو کچھ نے پائلٹوں پر الزام لگایا جب بلیک باکس کی تحقیق کا وقت آیا تو اسے انڈیا میں کھولنے کے لیے فریقین متفق نہیں ہو سکے کمیشن نے انڈیا کی ناشنل ایرونانٹیکل لیبرائٹری میں ریکارڈ کو ڈیکوڈ کرنے کی تجویز دی تھی لیکن دونوں ائرلائنز نے لیب کی صلاحیتوں پر خدشات کا اظہار کیا اور انڈیا سے باہر ڈیکوڈنگ پر اسرار کیا بالاخر فیصلہ یہ ہوا کہ کازک ائرلائنز اپنے بلیک باکس کی تحقیق موسکو کی ایک لیب میں کرائے گی اور سعودی ائرلائنز برطانیہ کی ایک لیب میں کمیشن اور فریقین کو اس عمل کا مشاہدہ کرنے کے لیے دونوں جگہوں پر موجود رہنے کی اجازت تھی کمیشن اس نتیجے پر پہنچی کی کریش کی بنیادی وجہ کازک تیارے کا بلا اجازت پندرہ ہزار فیٹ کی اونچائی پر قائم رہنے کے بجائے چودہ ہزار فیٹ پر آنا ہے اور اس کی وجہ کازک پائلٹ کی انگریزی زبان کا ناکافی علم تھا جس کے نتیجے میں ایٹی سی کی ہدایات کی غلط تشریح کی گئی تھی حادثے کے برسوں بعد بھی اس طرح سے ہوا میں تیاروں کا ٹکرانہ ناقابل یقین صورتحال نظر آتا ہے لیکن تین سو انانچاس افراد کی اموات حتمی ہیں کم از کم ان کے لیے جنہوں نے اپنی کسی قریبی کو اس حادثے میں کھویا چند کو حالات نے اتنا مجبور کر دیا کہ انہیں اپنے مرنے والے شوہر کے بھائی سے شادی کرنی پڑی چند کو کم عمری میں روزی تلاش کرنا پڑی اور چند کو کتابوں کے قربانی دینی پڑی دریانسنا مقام حکومت نے مبینہ طور پر چرخی دادری میں مرنے والوں کے لیے ایک میموریل اور سیاحتی مرکز بنانے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے اخباروں کے مطابق اس کے لیے پندرہ سو بیس اکر زمین کی تلاش جاری ہے